موسیقی جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ دو ایشوز ہیں جن پہ جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ گزشتہ روز بھارت کے وزیراعظم نندر موڈی نے ایک نئے ائر بیس کا سنگے بنیاد رکھا اور یہ ائر بیس جو ہے گجرات میں ڈیسا کے شہر میں بنے گا اور یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہزار کروڑ روپے کا بنے گا اور اس کا رقبہ تقریباً ساڑھے چار ہزار اکڑ ہوگا اور یہ دو ہزار چوبیس میں مکمل ہوگا یہ ائر بیس جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے پاکستان بھارت کے بورڈر سے انٹرنیشنل بورڈر سے اور یہ پہلا ائر بیس نہیں ہے گجرات میں جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں اس سے پہلے بھی گجرات میں دو ائر بیس موجود ہیں ایک بھوج میں اور ایک نالیا میں تو یہ تیسرا ائر بیس گجرات میں موجود ہے اور جب پرائم منسٹر نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تو اپنی تقریب میں یہی کہا کہ یہ جو ائر بیس بننے جا رہا ہے یہ بھارت کی جو ائر فورس ہے اس کی کیپیبیلٹی کو زبردست طریقے سے بڑھائے گا اور جو بقول ان کے خطرات لاکھ ہیں ان کو مغربی سرحد سے یہ ائر بیس ان خطرات کو بھی ان کا بھرپور جواب دینے میں بھارت کی مدد کرے گا تو یہ دیکھ لیجئے کہ بھارت مسحصل جو بورڈر ایئیز ہیں اس میں اپنی دفاعی یا اپنی جو ہے اوفینسیو کیپیبیلٹیز بڑھا رہا ہے راجستان نے بھی تقریباً تین بیسز ہیں جودپور جےپور اور بامر میں اسی طرح پنجاب میں بھی بیسز موجود ہیں اگر آپ دیکھئے تو بٹھان کوٹ کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے تو بھارت راجستان پنجاب اور اب گجرات میں ایک نیا بیس بنانے چلا ہے تو اس سے ہمیں ہمارا concern تو ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور obviously ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں بھارت اپنی نئی کیپیبیلٹیز بڑھا رہا ہے اور اس کا پھر توڑ بھی ہمیں نکالنا ہی ہے گو کہ ہمارے وسائل کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محدود وسائل کے باوجود بھی ہماری افواج نے ایک deterrence تو قائم کر رکھا ہے اور اس deterrence کو ہمیں credible بنانا ہے کیونکہ بھارت miss adventure کرتا رہا ہے ہم سب کو یاد ہی ہے چودہ فروری 2019 کا واقعہ جب بھارت نے ہماری ائر اسپیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالاکورٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو بری طرح ناکام ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم نے جوابی کروائی بھی کی اور اس سے بھارت کوئی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری افواج کی کپیبیلٹی کہاں کھڑی ہے لیکن یہ جو ائر بیسز بن رہے ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارے لئے خطرہ تو ہیں اور بھارت کیونکہ پوری full throttle چل رہا ہے اس طرف کے پاکستان کے خلاف اپنی جو اس کی aggression کی جو machinery ہے اس کو بہتر سے بہتر کرے تو ہمیں بہرحال ان چیزوں پہ ہمیں vigilant رینہ ہے اور اپنی جو کیونکہ ہمارا سارا پروگرام بناری طور پہ defy پروگرام ہے اور ہمارا کیونکہ کوئی aggression کا کبھی design نہیں رہا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو فاج ہیں وہ اپنا ڈیٹیرنس کو credible رکھیں گی تاکہ بھارت کوئی جرت نہ ہو کہ وہ کوئی miss adventure پاکستان میں کرے دوسری طرف مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ world bank نے finally decide کر دیا کہ کشن گھنگا اور جو رتلے power projects ہیں مقبوضہ جمہور کشمیر میں جو بھارت نے شروع کر رکھے ہیں ان پہ neutral expert بنائے اور ساتھ court of arbitration بھی تشکیل دے میں بڑے عرصے سے یہی suggest کر رہا تھا کیونکہ پاکستان کی یہ position تھی کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو neutral expert شاید ان کو حل نہ کر سکے تو ایک لحاظ سے court of arbitration میں جانا چاہیے جو کہ دو طریقے ہیں جو indus waters treaty ہے 1960 کی اس میں جو dispute settlement mechanism ہیں اس میں دو طریقے ہیں تو neutral expert کوئی world bank نومینیٹ کر لے یا پھر court of arbitration جو ہے world bank وہ بنا دے اور اس کے تحت جو بھی اگر کوئی technical مسائل ہیں تو وہ تو اس کے لئے پھر neutral expert کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن جا کوئی legal مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر court of arbitration لیکن یہ پاکستان کی position رہی ہے کہ court of arbitration بھارت کہتا رہا کہ نہیں neutral expert تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کو آپ ملا دیجئے تو simultaneously in parallel neutral expert بھی نومینیٹ کر دیجئے اور ساتھ court of arbitration بھی تاکہ دونوں ممالک کی جو positions ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوگو کہ world bank کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے accept تو کر لیا ہے لیکن بھارت سے مشکلات بہت ہوں گی اور ابھی بھارت نے اپنا اس کا جواب نہیں دیا اس پر اپنا reaction نہیں دیا وہ ان دونوں چیزوں consider کر رہے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جائے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو کشنگنگا ہے رتلے ہے یہ بڑے projects ہیں اور کوئی اس میں ایسا design جو ہے وہ indus water street کی جو specifications ہیں اس سے اس سے مختلف نہ ہو اس کو contradict نہ کرتا ہو کیونکہ ہمارے لئے جو مغربی دریاں ہیں ان کا سارا پانی ہمارے لئے ہے اور بھارت کو اجازت ہی ہے کہ وہ وہاں پہ مقبوضہ جمع اور کشمیر میں ان دریاؤں پہ ڈیمز بنائے رن آف تر ریور بنا سکتا ہے اور اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ تقریباً اٹھارہ ہزار میگا وارڈ بیجلی بھی پیدا کرے لیکن آ ریزر وائرز اور بڑے بڑے ڈیمز بنانے کی اجازت نہیں ہے جسے پاکستان میں جو flow ہے water کا وہ کسی طور بھی متاثر ہو تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو نیوٹرل ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ میں court of arbitration ہے تو یہ دو جو ڈیمز پہ ہمارا ایک اختلاف چل رہا ہے بڑے عرصے سے یہ دور ہوگا اور یہ جو ٹریٹی ایک لحاظ سے ڈیس وارٹرس ٹریٹی جو کہ کافی ایک ایسا مہاردہ ہے جو کہ چونکہ ایمیڈی ایٹ ورلڈ بینک نے کیا ہے تو ورلڈ بینک کی اس کا زامن بھی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو process چلے گا اس سے کچھ مضبط نتائج نکلیں گے اور اگر بھارت انڈرس وارٹرس ٹریٹی کی جو اس کی specifications کے مطابق نہیں ہیں دونوں پوڈٹس اس میں رد و بدل کرے گا پاکستان کی ہمیشہ یہی position رہی ہے کہ ہم open minded کے ساتھ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم جو بھی ہمارے objections ہیں یا ہمارے جو خطشات ہیں وہ purely جو ہے اس نے کئی politics نہیں ہیں اس میں ہم جو ہے objectively ان projects کو دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جب بھی کوئی project شروع کرتا ہے تو اس کا design ہمارے سے share نہیں کرتا جو کہ کرنا چاہیے اس treaty کے مطابق جب project چل پڑتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور complete ہونے کو ہوتا ہے تب وہ ہمارے ساتھ اس حالی چیزیں share کرتا ہے جس سے problems create ہوتے ہیں اور بھارت کی ایک کوشش ہوتی کہ وہ میں فیٹ ایک complete دے یہ ایک لحاظ سے مناسب کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے اور بھارت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ اگر کوئی اس کا project کوئی وہ سوچ بھی رہے ہیں تو اس کا design پاکستان کے ساتھ پہلی ہی share کر دے تاکہ جو بھی ممکنہ کوئی اترازات ہو سکتے ہیں تو پہلے ہی حل ہو جائیں لیکن کیا کیا جائے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا ہی بہاری ہی روئیے ہیں تو لیٹس ہو کہ کشن گنگا اور اتھلے پہ کوئی بہتر نتائش نکلیں گے دیکھتے میرے ایک لائٹوسکوپ اللہ حافظ